یہ بولنگ چک کرنا ذرا غور سے غور سے غور سے غور سے پانچ سال کا بچہ ہے پاکستان کا اور زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے اس بچے میں میں ساتھ ویڈیوز چلا رہا ہوں غور سے دیکھتے رہیے اسی ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں کچھ پانچ سالہ عمر ہے اس کی اور شویب نام ہے اور اس کے والد کا نام ہے ریاض ان سے میری بات ہوئی اس کے والد سے اور میں نے پوچھا کہ یار اتنا ٹیلنٹ آپ کے بچے میں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں مستقبل کیا سوچ رہے ہیں انہوں نے بڑی مزدار کہانی سنائی انہوں نے کہا کہ مجھے تو کرکٹ میں کوئی دلچسپی تھی نہیں تو مجھے جو ہمارے محلے کے بچے ہیں اور جو گاؤں کے لوگ ہیں جو اپنے ہمارے کالونے کے لوگ ہیں انہوں نے آ کے بتایا کہ تمہارا بچہ زبردست بولنگ کرتا ہے تو تم اس کا فیوچر جو ہے وہ کرکٹ میں ڈھونڈو تو انہوں نے کہا کہ میں نے چھپ کر دیکھنا شروع کر دیا اپنے بچے کو کہ وہ کیا کرتا ہے تو وہ ایسی کمال کی بالنگ کرواتا تھا کہ جیسے بڑے بڑے ہمارے جو پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیلتے ہیں وہ والے کھلاڑی جیسے راؤف صاحب ہوگے ہارس راؤف اور اس کے بعد جو شاہین شاہ ہے اس کا سٹائل ہے اس بچے کا اور سپیڈ تو میں نے گوھر کیا ویڈیوز دیکھ کر میں نے کہا یار چپل جوتا پہنا ہوا ہے بچے نے اور چپل جوتا پہن کے وہ والنگ کروا رہا ہے تو آپ اس کو کٹی کیوں نہیں لے کر دے رہے ہیں تو پھر انہوں نے ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتایا وہ نے کہا یار میں بڑی مشکل سے گزر بزر کرتا ہوں گھر کی اور میں افورڈ نہیں کر سکتا یہ چیزیں تو ٹیلنٹ تو ہے اس بچے میں نو ڈاؤٹ لیکن جو اکیڈمیز ہوتی ہیں جہاں پر کرکٹ سکھائی جاتی ہے بچوں کو ان کا مستقبل بنایا جاتا ہے وہاں پر اپروچ کرنا یا وہ خرچے اٹھانا وہ میں نہیں کر سکتا تو یہ کھیلتا رہتا ہے دور دور سے لوگ آتے ہیں آکر اس کی ویڈیوز بنا کر لے جاتے ہیں لیکن ابھی تک کسی نے خیر اکیڈمی کے لیے یا اس کو ایڈمیشن لے کر دینے کے لیے یا کوئی کٹ لے کر دینے کے لیے ابھی تک رابطہ نہیں کیا تو مجھے تھوڑا دکھ ہوا تو میں نے سوچا میں ویڈیو بناتا ہوں ہو سکتا ہے کہ جو شائکین ہیں یا جو پاکستان میں کرکٹ کے جو گیمز کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو منسٹری ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں تک یہ آواز پہنچ جائے یہ بچہ بڑے ایک پانچ سال کا بچہ یار ایک پانچ سال کے بچے کو ہارڈلی وہ دوڑ سکتا ہے اور کس سٹائل سے یہ بچہ بولنگ کرواتا ہے میں اس کو دیکھ کے بڑا انسپائر ہوں اور میں چاہوں گا کہ جو ریاض صاحب ہیں جو اس کے والد ہیں شویب نام ہے اس بچے کا شویب صاحب کے والد ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے اور ان کی جو ہے نا وہ ٹوٹل جو بچے کی کاؤسٹ آتی ہے ایک اکیڈمی جوائن کروانے میں بقاعدہ اس کو اکیڈمی جوائن ہوتا یہ ہے کہ ایسے بچے جو نیاب بچے ہوتے ہیں جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو پھر اکیڈمیز جو ہیں وہ سکھاتی بھی ہیں ساتھ ساتھ اور ان کو پڑھاتی بھی ہیں یعنی ان کا خرچہ وہ اٹھا لیتے ہیں تو ایک والد کے لیے یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ ملک کے لیے پاکستان کے لیے وہ کھیل سکے تو سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم اس کو والل کر دیتے ہیں اور ہم تعریفیں کر دیتے ہیں کہ کیا زبردست بولنگ کرواتا ہے بچہ کیا ٹیلنٹ ہے لیکن اصل میں جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو کیپچر کیا جائے اور اس ٹیلنٹ کو اوپر لائے جائے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی جس میں کولی ویرات کولی جو ہیں وہ انڈیا میں انہوں نے ایک ایڈ بنایا جس میں کچھ بچوں نے ان کو میسیج کیا کہ انکل ہمیں ویرات ہمیں جو ہے نا وہ کھیلنے نہیں دیتے انٹی ہماری جو ہے وہ چول کی وہ کھیلنے نہیں دیتی تو اس نے پھر وہ ویڈیو میں دکھایا کہ وہ ویرات وہاں جاتے ہیں جا کے پھر ان سو کہتے ہیں کہ آؤ کھیلیں ایک ساتھ ان کے ساتھ وہ کھیلے ان بچوں کے ساتھ تو وہ بال جو ہے وہ اسی آنٹی کی کانچ توڑتے ہو ان کے گھر پہ چلی گئی تو پھر ویرات کولی جاتا ہے وہ بال لینے کے لیے اور وہ جو آنٹی ہوتی ہیں وہ دیکھ کے شوق جاتی ہیں ان کو اور پھر وہ ان سے کہتا ہے کہ مجھے بھی میرے وقت میں کھیلنے نہ دیا گیا ہوتا تو آج میں ویرات کولی اپنی اس گیم کا حصہ نہ ہوتا مطلب اس نے بتایا کہ میں بھی بچمن میں اسی طرح سے سٹریٹ کرکٹ جو ہے وہ کھیل کھیل کر میں ویرات کولی بنا ہوں تو آپ بھی ان بچوں کو کھیلنے دیں تو پھر وہ اینڈ پہ دکھاتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہاں پر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ آنٹی بھی وہاں پر کلاپنگ کر رہی ہوتی تو ہمیں بھی انکراج کرنے کی ضرورت ہے آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ شویب نمی اس پانچ سالہ بچے کو ہم سب کی ضرورت ہے سپورٹ کی ہم اسے سپورٹ کریں اور جو حکام بالا ہیں جو ڈیسیجن میکرز ہیں جو اکیڈمیز رن کرتے ہیں جو بچوں کو ٹرین کرتے ہیں ان کا ٹیلنٹ دیکھ کر ان کو نکھارتے ہیں ان تک یہ بات جائے اور اس بچے کو جتنی جلدی ہو سکے اکیڈمی اپنی پروویجن میں اس کو اس کے ٹیلنٹ کو مزید نکھار کر سامنے لے اپنا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات